ہیلو جی السلام علیکم میں ہوں گرن فاطمہ آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں تو آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی زبردست بہت ہی شاندار جی ہاں الٹے پلٹے کا سالن تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور بغیر کسی تاقیر کے دیکھتے ہیں ہم اپنا الٹے پلٹے کے سالن کو کس طرح سے تیار کریں گے تو یہاں پہ ہم نے تقریباً ایک پاؤ بیسن لیا ہے اور ساتھی ہمیں چاہیے اس میں شامل کرنے کے لئے کچھ خوشک مسالے جس میں سے ہمیں چاہیے ون ٹیبر سپون لال مچ پاؤڈر ون ٹیبر سپون ہمیں چاہیے سفید سیرہ ثابوت اور اس کے علاوہ میں چاہیے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر نمک حسبے زائی کا حسبے ضرورت ہے تو یہاں پہ آپ نمک کی جو مقدار ہے وہ کم رکھئے گا کیونکہ بعد میں ہم جب اس کا شوربہ تیار کریں گے ہمیں اس میں بھی نمک شامل کرنا ہے تو آپ اس کے لحاظ سے اس میں نمک شامل کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ہمیں ایک پتلا سا بیٹر بنا لینا ہے تو یہ دیکھیں سارے مسالے جو ہے اچھی طرح سے مکس ہو گئے بیسن میں اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے پھر ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اسی طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے ہوئے اس کا ایک پتلہ سا بیٹر بنا لیں گے اور اگر ہم پورا پانی ایک دم سے اس میں شامل کر دیں گے تو اس میں جو گھٹلیاں ہیں وہ اچھی طرح سے مکس نہیں ہوں گی گھلیں گی نہیں تو یہ دیکھیں اس کا تقریباً میں نے ایک ہی کپ بیسن لیا تھا تو یہ ایک پاؤ کا ایک کپ تھا تو پورا ہی ایک کپ ہمارا جو ہے اس میں پانی گیا ہے تو آپ اپنے لحاظ سے دیکھ لیجئے گا آپ کا کتنا پانی اس میں جاتا ہے تو آپ اس لحاظ سے اس میں یہ دیکھیں میں بھی آپ کو چیک کر آ دیتی ہوں کہ اس طرح سے آپ نے اتنا پتلہ سا آپ نے بیٹر بنا لینا ہے اس کا تاکہ جب ہم اس کے الٹے پلٹے بنائیں گے تو اگر بہت زیادہ ہم اسے دیکھ رکھیں گے تو جو ہمارے الٹے پلٹے ہیں وہ موٹے موٹے بنیں گے اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اس طرح سے نہیں آئے گی جس طرح سے ہمیں چاہئے تو اب میں یہاں پر اس کو کور کر کے تقریبا دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے تو یہاں پر دیکھیں دس سے پندرہ منٹ کمپلیٹ ہو گئے اور تھوڑا سا اور زیادہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو جو اس میں تھوڑا سا پانی بچا تھا ہمارا میں نے وہ بھی اس میں شامل کر دیا ہے تو یعنی ایک کپ بیسن میں ایک ہی کپ ہمارا جو ہے پانی گیا ہے اور اب میں نے یہاں پر میڈیا ماج پر ہم نے دوے کو گرم کر لیا ہے اور اب میں یہاں پر تھوڑا سا آئل ڈال کر اسے ہلکا سا گریز کر لوں گی اور ڈالنے سے پہلے الٹے پلٹے دوے پر آپ اچھی طرح سے مکس کر لیجئے تاکہ جو پانی ہیں اور جو بیسن کا ہمارا بیٹر ہے وہ آپس میں اچھی طرح سے یک جان ہو جائے تو یہ دیکھیں بچا ہوا پانی بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے یعنی پورا ایک کپ ہمارا جو پانی ہے اس میں چلا گیا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب میں یہاں پر یہ دیکھیں ابھی ہمارے چولے کی آنچ میڈیم تھی اور اب میں اس پر الٹے پلٹے ڈال رہی ہوں تو میں نے یہاں پر چولے کو بلکل سلو کر دیا ہے تو بہت ہلکی آنچیں ہمارے چولے کی اور اس طرح سے جتنے بڑے آپ نے الٹے پلٹے بنانے ہیں اس طرح سے آپ چمچے کی مدد سے اس کے اوپر ڈال دیچئے اور اس طرح سے گول گول گھوما کر اسے آپ گول روٹی کی طرح بنا لیجئے تو یہ دیکھیں جب میں نے پورا بیٹر تبے کے اوپر ڈال دیا تو میں نے چولے کی آنچ کو سلو سے تھوڑا سا تیز کر دیا ہے لیکن ڈالتے وقت آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ چولے کی آنچ آپ کی سلو ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ تیز آنچ پر بیٹر کو ڈالیں گے تو جو بیٹر ہے وہ آپ کا جل جائے گا اچھی طرح سے پکے گا نہیں اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے پکنا سٹارٹ ہوگا یہ توا خود بخود چھوڑ دے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکے ہلکے سے ہی توا چھوڑنے لگا ہے اور مزید ہم سائٹوں پر آئل اس طرح سے لگاتے ہوئے اب ہم اسے پلٹنا شروع کر دیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں یہاں پر اس کو پلٹتے ہوئے یہ دیکھیں اب یہ اس طرح سے ہم پلٹ لیں گے اس کو تو آپ کو جیسے آسانی لگتی ہے چمچے کی مدد سے یا چمٹے کی مدد سے جیسے آپ کو آسانی لگتی ہے آپ اپنی آسانی کے لحاظ سے اس طرح سے اس کو پلٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دبا دبا کے ہم اچھی طرح سے اس کو تیار کر لیں گے تاکہ جو بیسن کا بیٹر ہے ہمارا کچھا وہ اچھی طرح سے پک جائے اور چولے کی آنچ ہماری سلو سے تھوڑی اسی زیادہ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کتنا زبردرز کتنا شاندار ہمارا یہ دیکھیں الٹے پلٹے کا سالن تیار ہو رہا ہے تو اس طرح سے ہم اچھی طرح سے سیکھتے ہوئے جب تک کہ یہ ہلکا سا سنہرہ نہیں ہو جاتا تو جب تک کہ ہم اس کو اسی طرح سے پکائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا جو ہے الٹا پلٹا ایک تیار ہو گیا ہے اور اب میں اسی طرح سے سارے جو الٹے پلٹے ہیں وہ تیار کر لوں گی تو جب آپ الٹے پلٹے بنائیں گے تو آپ سائز اپنی مرضی کے لحاظ سے رکھ سکتے ہیں بلکل کم یا زیادہ تو آپ چاہیں تو آپ چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ بلکل بڑے بھی بنا سکتے ہیں کوئی اتنا سیادہ مشکل نہیں ہے بس آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جب آپ دوے پر ڈالیں گے تو اس وقت آپ کے چولے کی آنچ جو ہے بہت سلو ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں جب آپ ڈال دیں گے الٹے پلٹے کو اور ایک گول روٹی کی طرح آپ اس کو پھیلا دیں گے تو اس کے بعد آپ چولے کی آنچ کو سلو سے تھوڑی سی زیادہ کر دیں گے تو یہ اس طرح سے ہو رہے ہیں اسی طرح سے میں سارے ہی تیار کر لوں گی اور جن لوگوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے آگے شیئر کیجئے اور لازمی بیل آئیکن پریس کیجئے گا جس سے میری ہٹ نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور آپ اسی طرح سے مزے مزے کی ریسیپیز اور ریویوز انجوائی کر سکیں سو پلیس مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں مجھے آپ سب کی حوصلہ افضائی کی محبت کی چاہت کی ضرورت ہے سبسکرائب کر کر مجھے کامیاب بنائیں میرے چینل کو کامیاب بنائیں اور یہ ممکن ہے آپ کے سبسکرائب کرنے سے ویڈیو کو لائک کرنے سے اور پیارے سے کمنٹس کرنے سے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا الٹے پلٹے کا جو ہے یہ دیکھیں تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کتلیاں چیک کر سکتے ہیں اور آپ نے اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ جب آپ اس کی کٹنگ کریں گے پیس کی تو بہت زیادہ گرم نہیں ہونے چاہیے اور یہ دیکھیں اس طرح سے جب ہوگا اس طرح آپ نے نہیں کٹنا بلکہ آپ نے سائٹ کو چینج کر کے پلٹ کے اور پھر آپ نے یہ دیکھیں اب میں نے سائٹ چینج کیا ہے تو اس طرح سے ہم نے جو ہے کتلیاں کاٹنی ہیں تو یہاں ہمارے الٹے پلٹے تقریبا تیار ہو گئے اور اب ہم بنا لیتے ہیں اس کی گریبی یا شورپا تو یہاں پہ میں نے تقریبا ڈیر کپ آئل لیا ہے اور چولے کی آنچ ہماری ہے میڈیم اور اب ہم اس میں شامل کریں گے تھیری ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ہلکا سا ہمیں ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اور ساتھی ہم اس میں شامل کر دیں گے دو ٹیبر سپون لال میچ پاورڈر تھیری ٹیبر سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر نمک حسب زائقہ حسب ضرورت ہے تو یاد رہے کہ ہم نے جب الٹے پلٹے بنائے تھے اس میں بھی نمک شامل کیا تھا تو آپ اس لحاظ سے اس میں بھی نمک شامل کر سکتے ہیں کہ آپ کا نمک وہ صحیح مقدار میں آئے تو تھوڑا سا ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے اور پانی شامل کرتے ہوئے ہم اچھی طرح سے اس کو پھون لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے ہوئے ہم اسے بہت اچھی طرح سے پھون لیں گے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی یہاں پر تقریباً ایک پاؤ دہی ہے تو دہی ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح سے بھول لیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا الٹے پلٹے کا سالن تیار ہو رہا ہے اور چولے کی آج ہماری ہے میڈیم میڈیم آج پر ہم نے بہت اچھی طرح سے اس کی بنائی کرنی ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے یہاں پر برون پیاس تو یہاں پر ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاس دی جسے ہم نے برون کیا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اسے آپ نے چور لینا ہے اور وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سارے مسالے پیاس تہی ڈال کر ہم اچھی طرح سے اسے بھون لیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے کوب اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے جب تک کہ ہمارے یہ دیکھیں مسالے اچھی طرح سے بھون نہیں جاتے آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے ہم اس کی بنائی کر رہے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تقریبا 2 ٹیبر سپون کسوری میتھی ہے اسے بھی ہم شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے بھونتے رہیں گے اس کا ذائقہ اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے سالن کا کہ آپ اس میں شناک نہیں کر سکتے اگر صحیح طور پر بنا ہو کہ یہ مچھلی کا سالن ہے یا الٹے پلٹے کا سالن ہے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے اس کی بھونائی کر لی اوئل بھی ہمارا سیپلٹ ہو گیا ہے تو میں نے اس میں تقریبا ڈھائی گلاس پانی شامل کیے ہیں ساتھی ہم نے اس میں تقریبا 3 سے 4 حریم رچے ثابوت تھی وہ بھی شامل کر دی اور اب میں نے یہاں پر میڈیم ہی آج ہے ابھی ہمارے چولے کی اور میں نے اسے کور کر کے پکایا ہے تو یہ دیکھیں اوبال آ گیا ہے اور اب میں یہاں پر کر دوں گی چولے کو سلو تو تقریبا ہم 5 سے 7 منٹ اسی طرح سے پکائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں پانی شامل کیا ہے تو جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے تو یہاں پر ہمارے تقریبا 7 سے 8 منٹ کمپلیٹ ہو گئے تھے اور اب میں یہاں پر جو ہم نے بیسن کی قتلیاں تیار کی تھی وہ ہم شامل کر دیں گے اس طرح سے ہم ساری قتلیوں کو اپنے شوربے میں شامل کر دیں گے تو آپ شوربہ اپنی مرضی کے لحاظ سے کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اور مرچے بھی آپ اپنی مرضی کے لحاظ سے بلکل اس میں شامل کر سکتے ہیں کم یا زیادہ تو یہاں پر ہمیں تقریبا قتلیوں کو شامل کرنے کے بعد پانچ منٹ مزید پکانا ہے تاکہ جو مرچ مسالیں ہیں اور جو پانی کا شوربہ ہم نے بنایا تھا وہ آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو کوئی چیز آپ کی الگ نہ رہے تو یہاں پر دیکھیں تقریبا پانچ منٹ کمپلیٹ ہو گئے تھے چولہ میں نے کر دیا ہے بن اور اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ہرہ دھنیا تو یہ دیکھیں تاکہ اس کی خوبصورتی کے ساتھ اس کے ذائقے میں مزید اضافہ کر سکے اور یہ شاندار سا ہمارا سالن بن کے تیار ہو چکا ہے آپ اسے چاہے ناشتے میں انجوائے کریں چاہے آپ دن کے کھانے میں انجوائے کریں چاہے آپ رات کے کھانے میں انجوائے کریں بہت لذیذ بہت ذائقے دار اور آپ چاہے اسے چپاتی کے ساتھ کھائیں چاہے آپ اسے نان کے ساتھ کھائیں چاہے آپ پراتو کے ساتھ کھائیں چاہے آپ پوائل رائس کے ساتھ کھائیں بہت لذیذ بہت ذائقے دار اور بہت سمپل میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو بہت آسان طریقے اور سادہ طریقے سے آپ کو بنانا بتاؤں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو اور ہر انسان بہت آسانی اس سالن کو تیار کر سکے نشاندار سالن بن کر ہمارا تیار ہے ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کیجئے گا مجھے نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اور اپنے پیاروں کا بہت سیادہ خیال رکھئے گا مجھے دوہوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ تلہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ